بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لاہور کے منٹو پارک میں قائد عظم محمد علی جنا کی صدارت میں مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان منظور کی 23 مارچ 1940 کو قائد عظم محمد علی جنا کی زیر صدارت مسلم لیگ کا تاریخی سالانہ اجلاس منٹو پارک لاہور میں ہوا اجلاس کے دوران شیر بنگان مولوی فضل الحق نے قرارداد پیش کی قرارداد کا اردو ترجمہ مولانا زفر علی خان نے کیا اس کی تائید میں خان اورنزیب خان، حاجی عبداللہ حارون، مولانا محمد علی جوہر، مولانا عبدالحمد اور دوسرے مسلم اکابرین نے تقریر کی تقریر کے بعد مسلمانوں کے لیے علیدہ وطن کی قرارداد منظور کر لی گئی جسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا بیگم محمد علی جوہر نے اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کہا قرارداد میں کہا کیا تھا کہ ہندوستان کے وہ علاقے جو مسلم اکسیریتی اور جغرافی اور جغرافی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان کی حد بندی ایسی کی جائے کہ خود مختار ازاد مسلم ریاستوں کی شکل اکتیار کر لیں قرارداد کے مطابق جن علاقوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں انہیں آئین کے تحت مذہبی، ثقافتی، سیاسی، اقتصادی اور انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کا حفظ کی زمانت دی جائے کیونکہ ہندوستان کا موجودہ آئین مسلمانوں کے حقوق پورے نہیں کرتا قرارداد پاکستان کے سات برس بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان پورے عرض پر وجود میں آیا جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا ناظرین ابھی کے لیے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار